موسیقی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ دعائے ظہور برائے حجت خدا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ طاہرین الماسومین فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیاں و حافظاں و ناصران و قائداں و دلیلاں و ایناء حتی تسکنہو اردک توعن و تمتعہو فیہا تبیلا یا مکلب القلوب سبت قلوبنا على دینک بحق دم المظلوم اللہم مفعل بنا ما انت آہلوه و لا تفعل بنا ما نانا آہلوه اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد فعجل فرج آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین واللاقوت للمتقین والجنت للمتعین والنار للمعاندین والصلاة والسلام سید الانبیاء والمرسلین وعلا وزیرہی ومشیرہی وقلیفتہی ووارث علمہی علم الاولین والآخرین علی بن عبی طالب عصد اللہ الغالب غالب على کل غالب عبی الحسن والحسین امامنا و امام المتقین امیر المؤمنین علومات صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام على سیدت الجلیلت مقدومت المعصومت المغمومت المحرومت ان حق میراز ابیہا وقالت صبت علیہ مصائبن لو انہا صبت علیہ ایام سرنا لیا لیا پاکسین ڈیزاد تے سلوات پڑھو اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآدہ سبت اہل ابن اہل لا سیما منہما سید المعصوم المغمومل مکتول فی ارض کربلا بغیر جرمن ولا خطا اللہ علیہ وآدہ سن خیام یا لینب و یا امکل سومن و یا سقینتو علیکن آمین السلام سارے مومنینو پتا ہے سلام جلانا لے مردو میں تے دیوانا لے مردو اسلام علیکم تے جتے مرد کوئی ناوی تے بیبیاں ہویں اسلام علیکنہ دا میں دید غریب ہو گیا زہرہ دا چند جائیں دا سلام جلانا لے مرد کوئی نا سرو بیبیاں ان تائیکھلے فرمائندنو میریان ٹرین دیاریان دیا تسیاں بھینا میریاں تذیاں دیاں میرا آخری سلام علیکن من السلام علیؑ لعنت اللہ علیؑ آدائهم العونین من یوم دعوتهم الى یوم دین بے شمار رب شرحالی صدری ویسرلی عمری وعلو لقدتا من لسانی افکہو قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نظر پلاو وجہ اہلی ابن ابی تاول عبادہ شروعات پڑھو پاکنی خالق کائنات بحق محمد وآل محمد تمام مومنین و مومنات دا اس پاک مجلس چورایا قبول فرمائے بانی مجلس میرے نہایتی قابل اعترام عزیز و القادر خان ظلفقار علی خان انہاں دی یہ صفح ماتم محنت نظر نیاز آل محمد دے دربارج قبول ہوئے انہاں دے بچیاں دے خاندان دے بچیاں دے عزیزان دے زندگیاں دراز ہوئے انہاں دے رزق و مال خالق برکت عطا فرمائے قیامت دے دن احکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ ہر مومن نوں لوائے حمدی چھان نصیب کرے مریعے حسین حسین کر دے اور اٹھی بیئے علی علی کر دے تو ایک دعا میں چھوڑا ہے کہ یہ بھڑ گیاں انہاں دعاں بھراوانوں ظلفقار علی خانوں انتباہ میں غدنفر علی خان دعا ہے کہ خالق انہاں دا بخت اکبال ہمیشہ سلامت رکھ انہاں دیاں بچیاں دیاں زندگیاں بمئے والدین دے عمر دراز ہوئے بڑھارت ہو گیا ہے میں نے اس خاندان دیاں مجیسے پڑھ دیاں لیکن پہلے پڑھن دا آج میں نے مجبوراً ایٹ ٹائم لینے پہ آئے ورنہ میں ہمیشہ آخیرت پڑھ داؤنا ہوں ایک مجبوری ہے جس وقت میں نے بنجنات ادھوئی نائی نبھ دی اتھوئی نائی نبھ دی کیوں میں نے اس خاندان دیاں مجالس پڑھ دیاں تقریباً اٹھتالی سال ہو گیا ہون دی مجلس چھ میں ایک فرمان پڑھے آئے پاک رسول دا کائنات دے رسول نے اپنی امت نو چار ایوجیاں عبادتان دسیاں جنہاں دے بیچ پڑھنا کچھ نہیں رکو کوئی نہیں سجدہ کوئی نہیں صرف وہ دیرہ ہوتے عبادت بسم اللہ جیو صرف وہ دیرہ کرنا کچھ نہیں رکو کوئی نہیں سجدہ نہیں کیام پہ کچھ بھی نہیں بولنا پڑھ صرف وہ دیرہ ہوتے عبادت پہلی بسم اللہ ہاں اے جڑے پچھو بیٹھے ہونا تھوڑا تھوڑا اگے آجاونا توکہ مومینین تاونا مورو اوکھے مومین تھوڑا تھوڑا اگے تشیف لائیو مجلس دی جینہ تی بان بیسی تے پچھلیا مومینین آمان باتے توکھے آئین بانسی آجاو آجاو بسم اللہ اے مجلس دا قریب کرب بڑا سونا لگ دا زینت ہوندی مجلس دی نیرے آکھے کھول بانا سننا چلو سلوات آپنی مرضی دی ہوندی نا اوڈی جبر کوئی نہیں ہوندہ یا وا وا یا داد اوڈی اپنی مرضی دی ہوندی صرف قریب بھائکے سننا یہ جب داد دین دی ہو نا تسی لوگ سبحان اللہ وا وا جی میں یا مر ہیں جی لفظ ہوندین انہا نال کوئی پڑا نالے دا مضمون نمہ بات نہیں ویندہ کوئی نمہ الہام کوئی نہیں ہوندہ صرف پڑا نالے دا تسلی ہوندی میں جین دیاں جاگ دیاں ہی پڑھ دا بیٹھا نالے میں تا اتو تا ہی فرمان پڑھی بیٹھا ہوں جنابے شیمی آقا دا کہ جی سے اومین ایک پڑھ دا ہے ایک پڑھ دا ہے تے دوہ سن دا ہے تے اوگو تائید کرن دا دو آن دا درجہ برابر ہوندہ اے تائید ہوندی ہے ذکر آل محمد دی توڑے بولن نال بھئی جڑا کچھ تو پڑھ دا پیاں اے صحیح ہے تائید ذکر آل محمد دی فضیلت دی بسم اللہ خیر اوہ میں ہوندی جا پڑھ رہا آج ہوندی میں موضوع ہے میرا چار عبادتہ کائنات دے رسول نے اوہ فرمان اپنی امت نوں جنہ دے چاہاں نہ کوئی دروت پڑھنا ہے نہ کوئی رکوع کرنا ہے نہ کوئی قیام ہے صرف چپ کر کے وید دے رہا ہوتے عبادت پہلی پہلی عبادت مسجد چو نکل دے پہن ختم المرتلین ایک صحابی ہے جناب دا دا نائم مقداد چھنو دے ہو نا اچھا کچھ مومنان تو پتہ ہو سیں تے جنہانو نہیں پتہ ہو مہنچہ دستان مقداد انہ مومنان چاہے جنہانو جنت چاندی جاہے دے جاہے دے جاہے دے جاہے چار بندے مومن ایسین جنہانو جنت چاندی جو میرے چاہے آمین مولا علی سلمان پاک حضرت ابوزارت مقداد اچھا بلکہ میرے نال تے کہ رتیفہ ہی بنے آتھے مدائنے جو ٹیکسی دو لتے ہوتے دے میں چاہ پوچھا ہے اٹھوں دے بندہ مکہ مدار سلمان فارتی کجاز او غصے ناروین ویکھین لگ حاجی او زوار نو حاجی سدین دین حاجی چرا بے گوئی سلمان فارتی تو بے گو سلمان پاک سلمان فارتی کجاز سلمان پاک یعنی یہ دا مطلب ہے جو دا پاک اندر دروائے دیتے آیا آپ ہی پاک ہو گیا تاہی تا پاک رسول فرمایا سلمان و منہ اہل البیت اور تا کئی وقت نہ نے فرمایا اس وقت فرمایا نے کہ سلمان تھاڑی اہل بیتی چوئی چار عبادتاں جناندہ صرف ویکھنا عبادت پہلی انہیں چو مسجد چو نکل دے پہنے دور اسے مقداد دے موڈیاں تیاد تھے پھر میں دنے مقداد آج میں تاہیے یو جی عبادت دستاں آپ ہی سن تے اگا میرے امتیاں کلمہ پڑھانا رہی سنائیں کہ تاہیے نو ہیک حاجدہ سواب ملو منجے کرنا ہی کجھنا پاوی پڑنا ہی کجھنا پاوی رکو شجدہ کائش صرف ویکھیں تے تاہیے نو ہیک حاجدہ سواب کہنے لگیا انہا ایستوہد کے مانگے دا موڈا بہنہ کمی آدھیں نہ ہنگ لگ گئے نہ پھٹ کری تے رنگ چڑے چوکھا اس تو بہنو کہہ رہے نہ فرمائے دنے گھر پہنچ کے ماتے پیودہ چیرہ ویکھیں ہیک حاجدہ سواب ملویش اسے باتے دا میں مجیسے دے چاکسرہ درانہ اپنے نوجوانہ بچیاں خصوصا کہ ماتے پیودہ چیرہ ویکھنا عبادت ہے اے ناظروں غصے نال بیکھنا عبادت نہیں بلکہ ایتو تک تمہیں آپ پڑی بیٹھا کہ اگر گھر دے بیچ تیرے والدین کوئی گل بیٹھے کریں دے وہ میں تیتین موقع ملوانے بولن دا تیری آواز تلے ہوئے اتے نہ ہوئے پہنچ گئے ہونا سارے گھلتے ہاں اور فرمائے دنے اگر کوئی سجدہ اللہ دی ذات اپنی ذات توں علاوہ کوئی جائز کرے ہا اپنی ذات توں علاوہ تے سجدہ جائز کرے ہا تا حکم دے ہوئے ہا بیوی شوہر نو کرے تے اولاد ماں پہ ہو نو کرے کہل سوہ جاندی پہی ہے نا یہ دمیاں نا وہ ہون جڑا دورے اس سے چو تعلیم تا وہ ہوا دھ گئی ہے تازیم گھٹ گئی ہے یعنی پتر جو بان گیا ہے نا گریجویٹ تے پیو پڑے ہوئے ہا تھوڑا جیا تے گل پہ ہون دی ہے بندے ہون دے تو گریجویٹ بچ گیا دے اب با جی تُوزی چپ کرو نا کسی اور بندے نو بولان دیو تعلیم بودھ گئی ہے تازیم گھٹ گئی تے ایتو تے بڑا ہور ایتو کی ہوئے تازیم کہ پیٹھے کائنات دا رسول پہ فرمین دا کہ اگر کوئی سجدہ جائز کرے ہا اللہ اپنی ذات تو علاوہ تا بیوی نو حکم دے ہوئے ہا شوہر نو کرے اولاد نو حکم دے ہوئے ہا ماں پہ ہو نو کرے تو حضور نے مقداد دے موڑے تیاتھ رکھے ہا تے فرمایا ایسی تنمہ دستان عبادت کہ تنم کرنا کچھ نفوے صرف ویکھیں تے آج دا ثواب ملوانی جی مولا فرمایا گھر پہنچ کے ماں تے پیوزہ چہرہ ویکھیں ایک آج دا ثواب ملوانی ایک وزاعت تا ٹائم نہیں جو میں اگر ایک دیوازات کرنا تمہت ہوں فارق تلگوئے سی دوسری جس دا صرف ویکھنا عبادت ان نظرو الالقابہ تے عبادت اور چونکہ دا دا کوٹھا ہے کہیں پاسوں آگ کے باہر ہو تے صرف پڑھوئی کجھ نہیں کروئی کجھ نہیں تے صرف وید دے رہو تے عبادت اور کافی ماں میں ان تخیر پتا ہو سیں تے کنہ نو اگر نہیں پتا اس کوٹھے نو تری معصومہ بنایا ہے تری معصومہ ساڑھے پاکستان دے کسے کو بھار مستری نہیں بنایا ترائے معصوم ہیں جنہیں کوٹھا بنایا ہے دو معصوم نبی ہیں تیتری معصوم نال جبرائیل ہے اچھا جیلے دے پتھر لگ گیا ہے اسا آپ کتابہیں چی پڑھی بیٹھے ہیں تے اتھے بان کے تے کچھ تاکیہ کوئی کیتی ہے تے پوچھے بیا اے ہیک جا دے پتھر نہیں کوئی پتھریں اتھوں آیا یا مصر ہی چون کوئی پتھریں جرد اردن چون آیا کوئی آیا بیت المقدس دے لکے چون کوئی آیا شام دے لکے چون حضرت ابراہیم پتھر رکھ دیا ہیں جنہا بھی اسماعیل پتھر چاکے دین دیا ہیں تے دوے لیا دیا تائیں مصر ہی چون یا شام چون دوہ پتھر جبریل لائے کے پہنچوے دیا ہیں اور میں ہی تھے اور میں ہی تھے اکثر آدھرانا جہاں نہیں میں یہ بات پڑھا نا میں اکثر آدھرانا اتھے شیعہ قوم اگر کوئی فخر کرنے چاہے تک کرتک دیئے کہہ رہا جس کوٹھے نوں تری معصومہ بنایا ہے اس کوٹھے دے ویچ میرا مولا آئلی آیا یہ دیکھ کسے پاسے وہ آنکے باہر ہو سجیے کھبے مشرق مغرب تھے کہای نجیدوں آؤ تو کھبے پاسے درمیانت جو ہویا از آئی تھے مونکرین نامے کعبہ اید دے جو پرہانوز تو اوگ دے مونکرین دے ہوتے ہیں جو کعبہ اید دے درمیانت جو ہویا وست زمین کعبے دیاں نا چونکت دنوں ویکھنا عبادت ایک پہلا میں دا سی بیٹھاں کہ فرمایا انہیں کہ ماں پہ ہو دا وہ ان کے چہرہ بیکھیں ایک حج دا سواب ملوے سے بڑا عجیب جا وقت آن دا ویند ہے دن با دن میں گئی جا دا بیٹھاں تعلیم آمد دیاں میں دیاں تازیم گھٹ دی ویندی مقام والدین میں گئی جا دا بیٹھاں وقت سن لے ہو کہ اگر کوئی سجدہ جائز ہوندہ اللہ دی ذات تو علاوہ تا اولاد ماں پہ انہوں حکم دے ویہا تازیدہ کرے کعبے دیاں نا چونکت دنوں ویکھنا عبادت ان نظرو فی القرآن عبادت یہ دی تھوڑی جی میں ونڈ کر چھوڑاں جیسے لئے پہلے فرمایا نے نا کہ دو بندے بدبخت ان دنیا تے پہلا بدبخت ہوئے جہاں دے والدین زندہ ہوئے انتے دعا نہ لے سکے اور میں کمی آکن جو تسی پہنچے تسا نہیں پہنچ رہا تھا روی آلیاں پہنچ رہاں گیالتے جیڑا بندہ ماں پہ وہ توں دعا نہ لے سکے وہ بدبخت ہے تے دعا بدبخت ہے کہ سالم چند رمضان دا گزر بنیے تے او اپنے آپ نو بخشوا نہ سکے وہ سرے صحابی آرد کیتی مولا اسے کوئی بخش سستیوں میں دی فرمایا نے ہاں مولا کیمیں فرمایا نے روزے دار روزہ رکھ کے سامپا بے تے بے روز نال نفل شروع کر دے رہے ہزار رکعت پڑھ ونیے بے روز تے اتنی دیر روزے دار شتا رہے ہزار رکعت بے پڑھ دیا تائیں جدہ آمال دا تولہ لگشینہ تے تلتن عمل تے روزے دار دا سامپا منہ افضل ہو سیں بے روز دی ہزار رکعت تلے ہو سیں اے مقام روزہ دے ون کی تیفاق رسول لمی نو بے جنگل بات قرآن دییا اسے لئے فرمایا نے جسے لئے پہلے فادش پہ فرمایا نے کہ بدبخت ہے وہ بندہ جڑا زندگی قرآن شریف نہیں پڑھیا اسے لئے صحابی عرض کی تیا کہا اسے تھوڑی ریعت فرمایا ہے فرمایا نے تیرا مقصد کی ہے اس ریعت دا آنکھر نے کہا مولا ایک بندہ ایو جی جا تیران دا ہے جتے قرآن پڑھاوانا لائی کوئی نہیں یہ پڑھاوانا لائی اسے لئے دا ذہن ایو جی آجو اس تو سبق پک دا ہی نہیں یہ تو تتہیں گا لسو نہیں ہوئی ہے کہ کسے شریف نبوں سرا عرضہ ہو گیا سورت نہیں پکی ہے اچھا میں کدھی کدھی آدھون دا ہوں یہ کچھ تھوڑا جا شیعہ وات دھک رہے ہیں دن یہیں دکھوئے ہو مویا مکویا بچالیاں تھا سورت نہیں پکی یہ کچھ زیادتی ہے میں نے باتا آپ انتجربہ ہویا میرے والے ساہ پیش نماز آئے ہیں دو بندے شیعہ ہوئے وہ ڈھے پیش زییف آئے ہیں تو بابی اور میں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی نماز پکوا میں کوئی ساتھ آٹھ مہینے لگے میں نماز پکوا آئے ہیں انہوں نے اور سیدھے سوکریج پڑھیں دارا انہی ظلم تو نفسی فاغ فرلی او شو دے فاغ فرلی تے اڑ ونجن وکرہ وکرہ آکاں فاغ فیر لی انہیں تے پڑھ لین تے آکاوں نے کٹھا کو موڑ بھول ونجن او سیدھے میں بابی رانا کیا میں کہا بابا جی میں انہوں تواڑیاں شگیردان تو پور باشا او بہشتی دوں یا کھنا کے جانے وڈی آتے نکہ استاد یا کھرلی ویچو کڑھو چا او فاغ فرلی او جاڑ میں یا کھابی واقعی گال تچیے جیس تو تتاں دیار دیں فاغ فرلی نہیں پکی نانا تچا جیس تو سورت نہیں پکی بڑھے پا شاہی ہو جیسی ہافظہ کم زور ہوئے ہیں موڑا قرآن پڑھاوانا اللہ کوئی نہیں یا پڑھاوانا اللہ تہے پڑھ نہیں سلی دار موڑ اوکے کرے پھر میں نے نیت چنگی ہو ستا محروم نہ رکھتا اور میرے پھارے عزیز شریف جتنے بیٹھے ہو مولا انہوں نے برامانو نال اپنے بچیاں عزیزاں دے ہمیشہ سلامت رکھے تقریبا ستالی اٹالیس سال ہو گئے میں نے اس خاندان دیا محیصہ پڑھ دیا میں جتنا مطروف ہوا انہوں نے پرگرامانو میں نہیں شورتا گیا تے انہوں نے بھی ذرا نوازی ہے ورنہ آکھے نا آچوں میں اڑڑا ہو گیا رہان دے ہو انہوں نے کدی نہیں بھولایا تے میں جتنا آیا میں جاہا ٹائم پہلے پہلے نا ایک مجبوری دے تحت میں لیا ورنہ تو انہوں نے پتا ہے میں اتھے علی لاجلہوں پڑھنے لگ گا جان پر پڑھنا اے ساری میں سمیں ہمیشہ آخری پڑھ دونا اچھا خیر بار سورت ماں پہو دا چہرہ بکھنا عبادت کہ میں ایک ونڈ پہ کریں دا ہوں قرآن شریف دی یاد ہی نہیں کوئی گل نہیں تو انہوں کے ہی یاد رہا نہیں ہے تو انہوں گل نا یاد ہوں میں نادتان تھا دے کہوں رہا جیلے فرمایا ہے نا بدبخت تھے جب اپنی زندگی دے قرآن شریف نہیں پڑھ جا تے اس سے صحابی یاد کی تھی مالک مولا ایک بندہ یہ جاتے رہاں دا جتے قرآن پڑھاوانا اللہ کوئی نہیں جب پڑھاوانا اللہ ہے وہ سب وہ پکھدہ نہیں وہ کتبت معروم رہا فرمایا ہے نیت چنگی ہو ستا معروم نہ رکھدہ اچھا گال نیت دیا گئی آج تری اچھوست دیا رہا ہے میں تفسیر پڑھ دا بیٹھا ہوں نہ لے میرے کتاب گی ڈی دی کہ دن یمن دا بادشاہ گیا بائے شکار شکورتے اترے لگ پیوس جنگل دے جکی تریفہ بیٹھی آئی جھوگی دیش تینار کوئی انگوراں نہیں بھیلنا آئیں انگور تیار کھلوتے ہیں پکے کھلے آئیں وزیر واقعی پانی پیواہ وہ کول آیا اممہ وڈی پانی پیواہ کوئی پیج وہ دا کہ بسم اللہ میرا شور بھرنے گیا ہے تو ایک چشمہ ہے تھوڑا جے فاث لے تے تے اوہ آوانا اللہ ہو سی تے اوہ جتے آیا بات میں تو انہوں پہلے تو ان پیور سا تے جے بہن اترے لگی نے تے آیا تیار انگور انہوں دا میں تو انہوں پانی کٹ دیا انہاں کبھی بھی دے ترے بہن لگی ہوئی بات چا مائی اٹھی اس اٹھ نو انگور نپیڑے تے پیالہ بھری گیا ہیت وہ دو آئین یار اٹھ نو نپیڑے تے پیالہ بھری گیا یہ میں تفسیر پڑھ دا بیٹھا ہوں آئی تریا چاہتا دیا بھری گیا وزیر بادشاہ تے لٹھا بادشاہ وزیر تے لٹھا اسے کیوں آئے کی ہاتھ نہیں اٹھن ہمانگور انہوں پیالہ بھری گیا وزیر آکھنے لگے تے کوپرایا باق تے نہیں بادشاہ تے لٹھا تے رہی اپنی ملکیہ تے میں ساتھ دہو نامے اس دور ایو جے کہ ہنگلو جنان پتہ ہی نا ہندہ میری حد کتھ ہوتا ہی ہنہیں میری ملکیہ تے لٹھا دے لگان بدھا دے و پہنچ گئے ہو نا ماملے لگنان تے اللہ تُو دے لندان دے لینے ہی تھے ہی ہو رہا بدھا دے و وہ ساتھ کہ جیو ہوتے پہنچ کے منیجرانو منشیانو نوکرانو حکم دے ساں اور بدھا دے ساں کر دیا آکھنے لگا آکھنے لگا وڈکینو ایک ایک پیالا ہور پیوا ہے تے مل چلیے شریفا ہون جو بڑھڑی اٹھی وی انگور نپیڑے تے پیالا نہ بھریا سارے بندی ہو تو دھیان جو بیٹھے نا تارے آہ شمجھے اندے پاہے ہو سارے نہ بھریا پیالا اس نے کہا آئے کے چکر پائے گیا پانچ منٹ پہلے صرف اٹھا انگورہ نال تے ہون میں گندہ رہیا وی نپیڑے تے پیالا نہیں بھریا وہ دے کہ جی سمجھ تو میں نے ہی کائی نہیں پیاندی تے سونے ہو یہ ہے بجیلے بوڑھڑے بندی ہوئے انہوں دا تجربہ چوکھا ہوندہ مون ایسے تے بوڑھڑی بوڑھڑی بیٹھی اممہ بڑھڑی سیدوچے پوچھنیا اممہ بڑھڑی جی ایک کے مسئلہ بانگیا پانچ منٹ پہلے تے اٹھا نو انگور نپیڑن تے پیالا پھری گیا تے ہون میں گندہ رہیا تے پانچ منٹ پہلے تا ہی تھاڑے باد شاہدی نیات چنگی آیا سارے پہنچ گئے ہونا گالتے اچھا جیڑا بندہ گالتے پہنچ ہی بن یہ تے بولے نہیں جیڑا بندہ گال نا سمجھے نا ارمان لگ دا نا غصہ چڑھ دا پہ جیڑا شوڑا سمجھے دا ہی نہیں تو تے بولنا کہ تے جیڑا سمجھ کے بھون گھٹی بیٹھ ہوئے دے اللہ دہ بندہ تتی چاہ ہوتے بھیٹھ ہوئے باہی تو ہڑے بولننال کوئی مضمون ود نہیں ہوندے تو ہڑی تاہید ہوندی یہ آل محمد دے دیکھ کر دی آئے ہیں وہ سکیہ جی ہاتھ دو گئی ساڑے بادشاہ دی نیت چنگی آئی پانچ منٹ پہلے وے مزافروں پتہ نہیں کہیں نوکر مشورہ دتت چونکہ ایک اکھان ہے نا کہ بڑے بادشاہ دے وہ مشیر نوکر ہوندیں تے غریب دی مشیر بیوی ہوندی عورت الہ جانے کسے نوکر مشورہ دتت یا کسے اپنا دماغ بھمیں آس اس دن نیت بدلی ہے تے انگور پانچ ہکا گئے اسے مقام تے جیسے واقعے تو تلے مولا امیر المومنین ایک توں رب پھوڑے ہیں جو اگر جایے ہو پیاکے شاہی مسجد پیس نماز امیر المومنین عذاب تے پہ گئے ہیں بندہ بندہ امیر المومنین تے میں اکسرہ دھنا نہ کہنا پتہ ہی نہیں لگا جتے ہیں امیر المومنین آدھے کہنے تے جے پوچھنا ہی تاکری اللہ جورا دیوی تے سمجھان دی تا ساڑھے کسے آلم تو ہی نہ پوچھ کسے ذاکر تو ہی نہ پوچھ شیعہ دے کہیں حسبی نسبی بال تو پوچھ جنہوں نے ہائے یاری آپ باالدہ تے تھیں کہ آدم تلہ کے عیسیٰ تک کول نبی جنہوں نے اٹھی کے تاظیم کریں اسنو دین اسلام پاک محمد آدن تے جہن دی پاک محمد اٹھی کے تعدیم کرے اسنو فقہ جعفری اچ پاک زہرہ آدن تے او پاک سین جہن دی جتی جوڑ کے اگموں رکھے اسنو مذہب شیئی اچ امیر المومنین علیہ مہدی یا اسے مقام ترکار پر فرمین دن جس گھر دا سربراہ بدنیت ہوئے اس گھر چو بھوکھ نہیں نکل دی جس ملک دا سربراہ بدنیت ہوئے اس ملک چو غربت نہیں نکل دی میرے کوئی ڈھیر تھے آنے دا تھے مہیدار لوگ بیٹھے ہو دنیا دتے پتنے کی سینکڑے ملک ہیں یا میرا اپنا مطالعہ انہاں سارے ملک ہیں ہک کے نعم آتے کتا ہی لوگا ہے کتا ہی پتھر ہے کتا ہی سیمنٹ ہے کتا ہی پانی ہے کتا ہی تیلے کتا ہی سانو اللہ اپ ملک دتا جی تے ساریاں نعم تن پاکستان تے کپتا نہیں چکر کے ساڑا سربراہ کوئی صدار ہوئے تے بھا میں کوئی پرائم منسٹر ہوئے جدہ نہیں باہر بنیے تلی یڈی ہوئی ہوندی کچھ دیویا ہے جی کچھ میربانی کری نیت صحیح ہوئے تا بھوکھ دکھ لے یڈا کچھ دوندہ ہوتا خوی بیندہ سونیاں نیچی دیا پاکستان تے موڑھ ہالوے تھی غریباں بس یہ ہالوے غریباں صرف نیت صحیح میرا آقا فرمین چھے ہوں آقا فرمیندہ ہے بد نیت دے رزق اس برکت نہیں ہوندی منحار ایک صحابی ہے میرے چوتھے آقادہ یہ بات اکثران باندھا اکول تے مولا سنین دے ہیں واقعات کوفے دے شام دے کربلا دے بات چند مومن ہوویں دے ہیں ہووی رون دے ہیں امام پاک بھی رون دے ہیں اندر مستورات بھی رون دی ہیں یہ منحار جو آیا ہے نا آج جو تے مولا فرمایا ہے بے میں جتے گل کل گل چھوڑی آئی اتھو میں آج اگنہ شروع کریں نا اگر مولا میں تاج ایک اور سوال کریں نا واسطے بیٹھا ہوں کہڑا مولا میں تے پوچھ رہا ہے تو انہوں تھیر تکلیف ہوئی کی تھی الحمدللہ جو میں گل سمجھدارا ہی پہ پڑھنا ہوں اگر لفظ دی قدر نووے تو بات افسوس لگ دے بے شاید کہیں نہیں سمجھ ہر بندے دی ہائے نکل دیئے تو میں انہوں پک ہو گئے ابھی ہر بندہ سمجھیں دا پہ آگے باک کی ساری زندگی میں آج تہینا کہیں آکھیں ہمیں در بے کھو تو توجہ کرو تو رومان دی تیاری کرو تو پٹن دی کرو پڑھنا نالے دا اختیار ہیں وہ سیرے پڑھے ہیں رومانہ ہر بندے اپنی عبادت واسطے ہو پڑھنا نالہ خیانت نہ کرے جوش نہ بولے وہ سچ پڑھے سچ پڑھے تو رومانہ ہر مومن اپنی عبادت کرنی کیونکہ فرمان رسول پاک دا فی کل قلب مومن قبر حسین ابن علی ہر مومن دے دلش میرے مظلوم دی قبر تو عبادت مومن آپ کرنی ساڑے ترلے مرنے آنے والا کوئی نہیں ہوندہ اے آدھا جی مولا تو انہوں ڈھیر تکلی ساری زندگی مسائے پڑھے ہیں اور خصوصا ملتان مہارمی وہ سارے پڑھے ہیں تیچالی پنجاز سال تو ہو گیا ہے میں نے اے مریسا خاندانیں لگا دیا پڑھ دیا تو ساں کدی نہ سنے ہو سی جو میں کدی آنکھے ہوئے تیاری کرتے رومان دی تے پٹھان دی تے یہ ہو سی تے یہ ہو سی نا میری کوشش ہون دی ہے کہ میں اوہ واقعہ پڑھا جیسے جھوٹ کوئی نہ ہوئے تقریبا میں کتاب نال رکھنا گڑی دی چیز جیسے میں موقع مل دا ہے میں پڑھ دا رہا نہ کیونکہ آپ پڑھے ہام ہوں آئی تو پنجاز پہنچالیس سال پہلے جڑا بندہ معصوم تے جھوٹ بولے وہ دا واجب روزہ باتے رو گئے تے جڑا ایڈا وڈا جھوٹ مولدے تے بہا دے تے مرسانوں گوڑ ماریے تے باتھانوں جنت میں لوگیس نا بھائی جان میں اوہ کوئی پڑھنا جڑا کوئی کتاب پڑھنا ہاں مولا تو انہوں دیر تکلیف کیتے ہوئی آئی ای منحال پہ پشتا اگے مولا اوٹو فیدے بیٹھے ہیں ہی ٹھموں کر کے فرمینے شام 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 ترائی دفع یہ دے ہاں مولا بابا دا توارے کربلا شہید ہویا میں نے پتہ ہے سارے ملتان آلین میں کدیسنگی بھائی کے کدی نہ پڑھیا وہ رت رت دی بات ہون دی کبران نہ کھلو مولا تو مافی مانگ کے بھائی کے پڑھنا مولا بابا توارے کربلا شہید ہویا بھراوی توارے کربلا شہید ہویا اصحاب بھی سارے اتھائیں تی مولا روندے شام دن آتو میں نے منحال میں تھے دو قیام تانین شام اچھ دو بڑے دھیان چھ بیٹھے ہو بہت بڑے دھیان چھو دو فین پڑھنے ہیں ساتھ دو قیام تانین شام سبحان اللہ اچھ میں تھے دو قیام تانین جڑی ہمیں بڑی جورت نال برداشت کی تین ہاں مولا دا سیتھو فیر میں نے ہاں آپی سون تی جت ہوتا ہی پہنچیں اگنا سنائیں تاکہ ساڑے محب تی ساڑے شیعہ سون کے رومن پہلی قیامت میں تھے اسے لے آئیے جدا پوریاں چھیاں گھنٹیاں تو باد اس اللہین نشیلیاں کھنا شراب دے نشج دت شامی سر رئیس سجے کھوے ویک کے اداکے دے گئی یہ باغی دی پہن اور چلے میرا جگر پھٹ گیا تی میں یہاں کہ او میرا اللہ میری تفوپی بابی نال کدی نائی بولی اس ملون نال کے میں بولی سی ایک دعا میں ہر میلے تیج مگنا اپنے تے واجب سمجھیں نا جو پرانا نوکو را مظلوم دا باقی گیا اللہ میں کدی کیتیاں نہیں دعا اے مگنا بجڑے اس دورت سن کے رون دے او مظلومہ دی داستان مالک تو انو اپنے غمہ تو محفوظ رکھ یہ پہلی قیامت آئی مہی تھی اس سے لے جیسے اس لئین نشے یعنی اکی نال دوائد ویدائیہ تے نشج غرور مغرور ہو کے آدھا کدے گئی یہ باغی دی پہن اس سے لے میرا جگر پھٹ گیا تو میں کہ میری تفوپی بابی نال کدی نائی بولی تے دوئی چون آل محمد را در دربار جزید آفردن دختر جزید برگو در جزید نشستہ جزاں دربار جگئے آن جزید دی دی پیو دی جھولی اچھ بیٹھی آئی کافی دیر بے دی رہی جزید نچ دے کھلے آئین ڈھول پہ وقت دے آئین خوش بیٹھی آن دی میرے پیو نو فتح ہوئی بہن دیر تو بعد ناظر تلا بین تر حسین یہ دی ٹوٹ دیوئی ناظر حسین دی دیتے پائے گئی جزاں دیٹھاست آفرد وید دی رہی اکھینی سوٹ آئیاں بیٹھی ادھائی رہیے تی پیو دا ہتھ چکیت ہاتھ نو چکی دے کیاں دیئے یا آبت اولاکی بے صغیرہ تل اسیرہ بابا میں نکی کہہ دے نو ملنا چانییاں لئین آدھا یو کہہ دے نے تن شازا دیئے پیو در بیٹھ کے آئین دیئے بھاوے میں نو قتل چکر تائی میں ملسا میں نو بہو پیاری پہی لگ دیئے ادھائی بھولی گئی شکالے ادھائی کنانا الخون کیوں لگا ہویا ادھائی بالا نو تک ادھائی کوئی نہیں کرے ہندہ جیسے گیا کہہ دے نو میں نو بھاوے قتل چکر بھلا ہونے اللہ تعالی اس دا عجر پاک حسین دی ماہ دے اسے لئین مجبور ہو گیا آدھا تو وہاں زد پہ کرنی ٹھیک ہے بانج لیکن اسے نکتی کہہ دے نو ملنے کسے وڈی بی بی در نہ بننے آدھائی میں ملنے ہی اسے نویں کیو جا وقت ہوتی شریفہ ہو جدا کنیز دی دی تخت تلان دی پہی ہو سو تے کائنات دیا شہزاد دیا ویدھی دیا کھلی ہو سو ٹردی ہوئی آئی ایک ادھائی نہیں گئی شدی معصومہ دے کول آئی ناظرات تلائی معصوم دے مو دے میری تین معصومہ مو ادھائی چکیتا ادھائی دوں بے کھین لگی معصومہ مو ادھائی چکیتا جدا دویں میری سہین نہیں ہوئی کھن دیتا اپنی توہین سمجھی سہین دے چولے تیات راکی آدھی آمتے بنت رائیش تو کلے رائیش دی دیں اندروں کے فدات اندروں نے میں تیرا مو میں نیا میں نوگے کھنی نمدے سہین دے دی مائے ادھائی دی دیں جہن دے کپڑے جنناتی چھوائے جہن دا مہارا محمد بنیا جہن دا دردی جبرائیل بنیا بلاؤنے اسے لئے ذہن چھو جہا خمار شاہی اللہ جسے لئے معصومہ فرمایا جو میرے پیو دے کپڑے جنناتی چھوائے بات او خمار نکل گیا بات نظم لے جیدے آکے نا بات سیندے گالچ پائیں چاپائیں چھوٹی کہہ دے تو میری سہیلی بنوائیں تو میں بہوں پیاری پی لگی نہیں میرے میں پیوکل اکید چھوڑوائیں نہیں ہوں تو میرے نال ٹور میرے گھر او تے سونے سونے کپڑے پائیں جیڑا تے انہوں پسند آوے پالیں شہینے ٹھموں کر کے آ دیئے کنیزان دے کپڑے پاؤنے ساڑی توہین ہے شجے کبیبے کے آ دیئے کنیزان اسی توڑیاں کنیزان شہینہ دیئے توں ہندہ دی دھی نوں مادہ نا سون کے آ دیئے میں ہندہ دی دیاں تے اللہ دے نا تے دازتوں کہیں دی دیاں شہینہ دیئے میں اس غریب ہوسین دی دیاں جہنہوں تے رے پہو قتل کرایا شہ اللہ ہور کوئی غم نہ بیکھو جیسے لے شہینہ کہہ نا تے رے پہو قتل کرایا بعد جی میں بچے بچے مل دیں تے دے نوں پیار کریں دیں انہوں تا پتہ کوئی نہیں نہ کہے دیا کہ اوہی چون سالاں دی لائے کے معصوم ہے دے کوئی لائیے آ دیئے ٹھنی میرے سونے کپڑے توں جوانی جنت دا مالک توں ہی سونے کپڑے پہیں سینہ دیئے پائیو یاین شہ میں غریبہ تیرے پہ ہو دیاں فوجیاں لوٹ لائے بسم اللہ دو بین باقی ہیں اس پائیو یا گلے دے سونے دا گلو بند سونے دا گلو بند پائیو یا آخر بادشاہ دی دی جو آئی تے مرسوس سینہ دے برتائیں اس اپنے گلو بند تے ہتھ رکھے دو ہتھ رکھے دو ماسومہ دے رٹھت تے سینہ دیئے گلو بندی تلائی دکھترے وائے کہ دے انڈی ٹھائی میرے کنہ گلے دے ویچ سونے دا گلو بند اپنے پیون واکھیاں بنوا دے بیا شہ میں دیئے پائیو یاین لیکن گلو بندی تلائی دکھترے وائے تیرے پیوسا دے گلے رسیاں پواہ چھوڑ سانوں گلو بند پاہ مندے موکہ ہی نہیں ملے تیسرا شہری ہو جائے کہ میری کام دے بھا میں بڑے ہوں انتے بھا میں بچے جائے پہلا لفظ یادہ سین ہائے نکل سین اس پہ پاہو یاین کنہ دے یومنی دور اس دوراں تے ہاتھ رکھے سو تیو دو ماسومہ دے رٹھت دورے درگو سے مانی یومنی تو دیدہ کہہ دیں ڈٹھائی میرے کنہ دے یومنی دور سونے پہلے دیں اپنے پیون واکھیاں بنوا دے بیا سین پہ اوہ در ہاتھ کر کے آئے دیدھرے دادا اب ہم یومن آئی دا جیدھرے دور توں پائی کھلیئے بابی ایدہ لے دے ہڑے پواہے تے کے جوڑی سورا بھینڈ نو ملی آئی ایک میں نو ملی آئی جیدہ ماسومہ آخری لفظ جیدہ ماسومہ کہیں جیے میں بابی ایدہ لے دے ہڑے پواہے آئے پہ اوہ در ڈٹھائی تے آئیے تے آئیے تو ترہ تیا درہاں میں شمان چھو مگوائے تے کہہ دینا دیئے میں بابی دیتے آئے سینہ دیو سلائین تو نہ پوچھ انہاں اللہ تے تلوی ترہ جینار رات لگ دیئے ہوئیے تے میں غریب دین جیدے ظلم دینا اللہ ہم دے رائے اللہ علانت اللہ علاہ آدائے ہم مالک دواری عبادت قبول فرماوے پانیان مجلس درشکو مالک برکتہ دوئے مالک دواری عبادت قبول فرماوے